السلام علیکم ویلکم تو میریوٹیپ چینل آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ میجر اس مائن کا نیکسٹ بار شیئر کرنے والی ہوں اور ایم سوری کیونکہ کل کچھ لوگوں کو شاید وائس کا پروپلم ہو رہا تھا لیکن میں نے جب اس کو اپلوڈ کیا تھا تو وہ بلکل ٹھیک تھا پتہ نہیں پھر نیٹ کا پروپلم ہوگا یا کیا ہی ہو گیا ہوگا سو ایم سوری اور اگر آپ لوگوں نے کل کا پارٹ کمپلیٹ نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل کے پارٹ میں کیا ہوا تھا وشیان کی انگیجمنٹ دی اور بوبو نے کیا ہے کیا تھا اس نے تو وہ رنگ ہودی پیان لی تھی اور بعد میں جب بوبو اور وشیان گھار پہ تھے اور وہ تو وہ ایک دوسرے میں کھوئی گئے تھے جیلسی میں ہی سہی لیکن وشیان نے بوبو کو کیس بھی کار دیا تھا اور وہاں پہ ہی ہمارا پارٹ اینڈ ہوا تھا تو اگر آپ لوگوں نے کل کا پارٹ صحیح سے نہیں سنا تو یہ کچھ ہوا تھا تو چلیں آپ آگے سٹوری کی طرف چلتے ہیں پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کیجئے کا نہیں پسند آئے تو ہیٹ کمنٹ مات کیجئے کا تو چلیں ہم اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں وشیان جو کہ بلکل بوبو کی سینٹ میں سب کچھ بھولی چکا تھا اور اس سے تو بس جیلسی ہو رہی تھی آہر اس نے کیسے ہی اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کی اور اسے ہود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ جیلس کیوں ہی ہو رہا ہے اور وہ سب کچھ بھول بلا کے تو اب بوبو کو کیس کھا رہا تھا اور انہیں بلکل بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہیں اور نہیں پل گئے گھار کے لان میں بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے بوبو جو کہ کیس کو کافی زیادہ انجوائی کھا رہا تھا لیکن وہ شیان جو کہ جینٹل سے وائلڈ ہوتا ہی جا رہا تھا بوبو کو پتا تھا وہ ایسے ہی ہے وہ ایک اگریسی وائل فیر جو بس وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اب تو بوبو کا سانس لینا بھی مشکل ہی ہو گیا تھا اس نے بار بار اس کے گندے پر ٹیپ کیا تھا لیکن مجھا حال ہے جو وہ شیان نے اس کو چھوڑا وہ تب بھی گاڑی رکنے کی آواز ہی آئے تھی ایک دم گاڑی کے ہورن سے تو جیسے وہ شیان ہوش کی دنیا میں واپس ہیا تھا اور اس نے جلدی سے بوبو کو ہوت سے دور ہی کیا تھا اور ابھی وہ کچھ سمڑنا چاہی رہا تھا کہ بوبو اس کی کوت سے تو سیدھا نیچے ہی جاہ گی رہا تھا وہ بلکل شوق تھا ہر یہ کیا ہی ہو گیا اور کیسے ہی ہو گیا ماما پاپا جو کی اس کی شادی کی اتنی سارے شاپنگ کار کے اندر ہی آئے تھے اور اندر کا سارا سین انہیں وہیں پہ روکنے کے لئے گافی تھا کیا ہو رہا یہ سب پاپا جو ایک دم آگی پڑے تھے اور ماما بیچاری کے ہاتھ سے تو سارے پیکس ہی گھر گئے تھے پاپا وہ بس وہیں ڈرہ ڈرہ سا کھڑا تھا اور ایسا نہیں تھا وہ ڈرتا تھا اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ سیلف رسپیکٹ پیاری تھی اپنی اور وہ نہیں چاہتا تھا کسی کے سامنے وہ ضلیل ہو اور ابھی جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد تو اس کی خود کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں کیا کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ماما اقدام سے آگے بڑی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی اوشان کیسے شوق ہی کھڑا تھا اور وہ آنگ جی چھوکے نیچے گر چکا تھا کیا ہوا اس سے بتاؤ مجھے کیا کیا تم نے اس کے ساتھ تم نے کس کیا 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 تم نے ماما جو اب اس کا کھولری پکڑ چکی تھی وہ ہلا رہی تھی جبکہ پاپا نیچے گرے ہوئے بوبو کو ہی باس اٹھا رہے تھے پاپا بتا نہیں بوبو کو کیا ہو گیا میں نے کچھ نہیں کیا اوشان سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کی آواز کام پہ جا رہی تھی اور ماما نے اب صرف اس کے کھولر پکڑنے پہ ہی صبر نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنا فیوریٹ کام بھی کار چکی تھی ہاں اسے سلیپ کرنے کا اور وہ سلیپ اتنا زہردار تھا کہ باند آکھوں میں بھی وانگ جی نے اس کے درد کو محسوس کیا تھا اور اس نے اکتام آنکھیں کھولی دی تھی کیا ہو گیا تھا تمہیں بوبو تو میں اسے گیر کیوں گئے تھے بتاؤ مجھے کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ ماما شوق سے وشان کو وہیں گھڑا چھوڑ کے بوبو کی طرفی دیکھ رہی تھی اور اس نے بس آنکھیں کھول کے یہاں وہاں ان دیکھا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کیا ہوا ہے وہ دونوں پکڑے گئے تھے اور اب کیا ہی ہو سکتا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور اس نے بس اب وشان کی طرفی دیکھا تھا جس کا رانگ ایک دام جیسے کالا ہی پاٹ چکا تھا اور جہاں پر صرف پریشانی اور شلمنگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور بوبو سمجھ گیا وہ شیان بس جار ہی رہا ہے اپنی انسلٹ ہونے کی ڈار سے اپنا اعتبار کھونے کی ڈار سے وہ کہیں ٹوٹی نہ جائے اور بوبو اسے ٹوٹنے نہیں دے گا اس نے ایک دام جلدی جلدی خانسنے شروع کر دیا تھا اور پاپا نے اس سے اٹھایا اور اب وہ سیونٹس کو آواز سے دی رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی بھی لے گیا تھے بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہارے ساتھ کیوں تم ایسے گیرے پڑے تھے اور اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ تم چھپ کیوں نہیں ہو جاتی تم جانتی بھی ہو کیا ہی بولے چاہ رہی ہو تم پاپا نے بس ماما کو ڈانٹا ہی تھا اور ماما بس غصے سے آپ چھپی ہو گئی تھی ماما ایکچولی آپ نے جو دیکھا وہ ٹھیک ہی تھا بوبو بولا تھا اور وہ شیان نے اب اسے سے اس کی طرف دیکھا تھا یعنی کہ اب اسے بدنام کرے گا اس نے بلیک میل کرنے کا تو کہا تھا لیکن اب ایسے اس حساب کے سامنے اس کی تنا بزروں میں گراہ دے گا اس نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا نا کیا 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 اس نے تمہارے ساتھ بتاؤ مجھے کاب سے چال رہے ہیں حساب تمہارے پیچھ میں پاپا پوچھ رہے تھے اور بوبو نے ایک دم آنکھے اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تھا بابا آپ نے جو دیکھا وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی میرے ساتھ میں اچانک سے شدید دھرت ہو رہا تھا اور میں باس ان کے پاس پڑھنے چلایا یہ دیکھیں بکس پڑھی ہوئی ہیں نا اور اچانک ہی مجھے ہاتھ میں پین ہونا بھی شروع ہو گیا اور پتہ نہیں کیوں مجھے اقتام سے ساتھ میں ہی فیور آنا شروع ہو گیا تھا اور مجھے لگا میرے ساتھ جیسے بانتی ہو جائے گی اور میں اقتام سے ان کی گوت میں گھر گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میرے سانس تو چلنا باندھی ہو گئی تھی وہ تو گاگا نہ ہوتے تو میں ساتھ میں مرنے ہی والا تھا وہ تو باس مجھے پرات دے رہے تھے اور کچھ نہیں انہوں نے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں کیا میں ساتھ کہہ رہا ہوں بلیو می وہ بھول رہا تھا اور وشان اس کی طرف دیکھ رہا تھا آج اس نے پھر سے ہی اس کی عزت بجائے لی تھی تم ساتھ کہہ رہے ہو ہاں ماما آپ کو کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے کہ آپ کا بوبو آپ سے چھوٹ بولے گا وہ کتنی معصومیاں سے بول رہا تھا ماما پھر سے شرمندہ ہی ہو گئی تھی آج انہوں نے پھر سے وشان کو غلط ہی سمجھا تھا اور اس سے پھر سے اس لیے پی تو کار نہیں ڈالا تھا اور وشان بس اگدام ان کی بیعتبارک دیکھ کر اور کہیں اپنی شرمندگی کی وجہ سے اٹھ کے جانے ہی والا تھا رکو نہ وشان ہم سوری ماما پلیز مجھے جانا ہوگا مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا اور بوبو بس وہیں پہ بیٹھا ہی رہ گیا تھا آج اگر وہ پکڑا جاتا تو کیا ہی ہو جاتا اور وشان اور اس کی عزت کا کیا ہی بنتا وہ صاحب کی نظروں میں اپنے پیار کو ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے نہیں ایسے ہود کو اور اسے بدنام کار کے تو نہیں بلکل نہیں وہ مشکل سے ہی اٹھ رہا تھا اور پاپا اسے اندر ہی لے گی اور ماما بھی اس کی بکس اور باقی سامان لے گی اندر ہی آگئی تھی انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی تھی اور ڈاکٹر آ گیا تھا اور پریشان ہونے کی باری بھو بھو کی تھی اس نے تو صاحب ایکٹنگ کی تھی اور اگر آپ ڈاکٹر آ جائے گا اسے چیک کرے گا تو وہ کیا ہی بولے گا اسے تو بلکل وہ آر نہیں ہو رہا کیا کرے وہ کیا ہی کرے وہ اسے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا درجائی کیا کرے کیسے ہی خود کو بیمار بنائے اور فائنلی اسے آئیڈیا آئی گیا تھا ماما پاپا جو کے باہر ہی تھے اور شاید وہ کسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ باز دبے پاؤں جھوتے اتار کے جلدی سے کچن میں گیا تھا اور وہاں سے تو پیاز اس نے اٹھائے لئے تھے ہاں بس مل گیا بہار میرا وہ جلدی سے بھاگے اپنے روم میں آیا تھا وہ راکھ لئے تھے اپنی انڈر آرمز میں اور تھوڑی دیر بعد وہ بہت زیادہ گرم ہوئی چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے تک تو بھی جارہ پورا کا پورا بہار میتاب رہا تھا اور جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو وہ تو شوق کی رہ گیا ارے بچے کو کتنا تیز بہار ہو رہے ہیں ہاں سچ میں ابھی تو یہ ٹھیک تھا ہاں بہت تیز بہار ایسے اور پھر جلدی پہ تیل کا کام موانگ جی کی ایکٹن نے کیا تھا اس نے جلدی جلدی دیز دیز سانسے لینے ہی شروع کر دی تھی اور ڈاکٹر بیچاری اور پریشان ہوگے ہاں بیچارے کو دیکھیں سانس بھی نہیں آرہی مجھے لگتا ہے شاید اسے اکسیجن دینی پڑے گی وہ تو میں بھی لایا نہیں کیا کروں میں وہ جو کے بعد دیز دیز سانسے لینے جا رہا تھا اور پاپا اس کی حالت دیکھے پریشان ہی ہوگے پاپا پلیز پلیز گگا کو بھولائیں نانی تو میں مر جاؤں گا ہرے کیا کروں وہ کیا کہ تمہیں دوائی دے گا پاپا جو کے پریشانی سے بولے گے وہ مجھے بس سانس دیں گے نہ بریت دیں گے وہ تمہیں کوئی بریت نہیں دینے والا ماما کو ایک دام سے غصہ ہی آ گیا تھا تو آپ دیتے ہیں پھر ماما کو اب عجیب سا ہی لاکرہ دار کیسے ہی وہ اپنے جوان ہوتے بیٹے کے موں لگتی اور پاپا پچھارے جو ہوتی ہارٹ پیشنٹ تھے اور ڈاکٹر نے کہا ارے میں دیت ہوتا ہوں ڈاکٹر جو کہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم اور جوان سا تھا اور ماما کے تو دل کو ایک دام سے کچھ ہوا تھا ارے یہ کیسے ان کے بیٹے کے قریب آ سکتا ہے ایک دام سے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے میں پھر مچ ہوں گیا وہ بس ایسے ہی بول رہا تھا اور اب انہیں مجبوری میں صحیح اوشیان کو بولانے ہی پا رہا تھا ہاں وہ اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ ہیلپننگ کرے گا تو کون ہی کرے گا اور ایسے وہ اسے بتا بھی تو سکتے تھے کہ وہ اس پہ کتنا سے آدھے ہی ٹرسٹ کرتے ہیں اوشیان آ گیا تھا اور ابھی بھی اس کے موں پہ ساڑھے بارہ بچے ہوئے تھے جی ماما یہ میرے بیٹے کو ٹھیک کرو میں کیسے ٹھیک کروں میں نے کچھ نہیں کیا آپ نے پہلے ہی مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا اور آپ کیا ہی بولے چاہ رہے ہیں میں نے کہا میرے بیٹے کو ٹھیک کروں میں کیسے کار سکتا ہوں ٹھیک میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں اور یہ ڈاکٹر ہے نا ہاں میں کرتا ہوں نا ڈاکٹر جو کہ ایک تام سے ایکسائٹیڈ ہی ہو گیا تھا وہ ایک تام بوبو کے قریب وہ بس بوبو کی ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ٹاچ کرنے ہی والا تھا اور پھر وہ بوبو نے بس جون نظروں سے موشیان کی طرف دیکھا تھا جیسے وہ اسے یہ کہہ رہا ہوگی کار لے یہ کس آجائے میرے قریب اور موشیان کے اندر کا چہلے سیلفا پھر سے جاگی اٹھا تھا یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہی کر رہے ہیں دور ہو جائیں میں ہوں نا میں کس لئے ہوں میں کروں گا تو میں سانس نہیں آ رہی کیا ہاں بلکل بلکل نہیں آ رہی میں بس مڑنے والا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے بولیا ہے اگر مجھے اکسیجن نہیں ملی تو میں بس جلدی مار جاؤں گا یا نا ایسی بولیا نا ہم نے اور ڈاکٹر نے بس جلدی جلدی اپنے منڈی ہلا دی تھی میں ابھی اکسیجن سیلینڈر کا انتظام کرتا ہوں ڈاکٹر بس باہر چلا گیا تھا گوھر کرنے کے لئے اور ماما بابا وہیں کھڑے تھے اور موشیان ان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا ارے چلو تم یہاں پہ کیا ہی کار رہے ہو بابا انہیں لے کے باہر چلے گئے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے موشیان ان کے سامنے عجیب سائی فیل کار رہا ہوگا اور بابا نے ایسے حیران پریشان سے موشیان کو پکر کر اکتام سے اپنے قریبی کار لیا تھا اب کیا مجھے بچائیں گے نہیں میں مرنے والا ہوں میں تمہیں مرنے دوں گا کیا موشیان نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا اور اب وہ سیب رہت ہی دے رہا تھا اور وہ ایک دام سے نارمل ہی ہو گیا بس بہت ہو گیا اب میں کوئی گوبارہ تھوڑی ہوں جو آپ مجھ میں ایسے ہوای بھرے جا رہے ہیں کیا مطلب تمہیں کیا سانس کا مسئلہ نہیں ہو رہا تمہیں بہار نہیں ہے کیا تم تو اتنے زیادہ گرم ہو رہی ہو جی نہیں یہ سامنے نے ایکٹنگ کی تھی آپ کو بچانے کے لیے اور آپ کو تمہیں را تھینک فول ہونا چاہیے جو میں کتنا ہی زیادہ اچھا ہوں اور آپ کا کتنا ہی زیادہ سوچتا ہوں تم کتنے بڑے ڈرامے باز ہو گھٹیا لڑکے گئیں کی وہ شیان کو اب اس سے ہی آ رہا تھا اور یہ تم اتنے گم کیسے ہو بتاؤ مجھے کیا کیا تم نے کیا کیا ہے باز یہ چھوٹے چھوٹے پیاز اور ملے گا مجھے آپ کا پیار اس نے وہ پیاز نکال کے اسے دکھائے تھے اور وہ کتنا ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا اپنی کارستانیوں پہ اور وہ شیان باز دیکھ کے رہا گیا تھا وہ کتنا چھوٹا اور کتنا زیادہ ہی چلاگ تھا وہاں وہ جتنا زمین کے باہر تھا اس سے زیادہ تو شاید اندر ہی تھا اب آج ہے میرے قریب تھوڑا کسی گارلنے ماما پاپا تو ایسے ہی چلے گی یا نا تم بے شرم لڑکی ہو تمہاری آنکوں کا سارا پانی ہتم ہو گیا ہے آرہ نہیں ہتم وار ہو کے دکھاؤں کیا آجائیں مجھے کس نے کھینا تو میں پھر ان ڈاکٹر کو بلا لوں گا صحیح ہے پھر ویسے ان کے لپس بھی کافی زیادہ اچھے تھے کتنے پنک پنک تھے نا میں بلا لیتا ہوں پاپا اس نے اقتام سے پھر سے ایکٹنگ شروع کر دیو تھی اور مشیان کو اب اس کا موپان کھننک بڑھا تھا بوبو جو کہ اس کی ناک میں دھام مکار چکا تھا اور اب اکسیجن سیلنڈر آئی چکا تھا اور بوبو کو اب کچھ دیر اور یاکٹنگ کرنی تھی اپنی اور اس کی عزت بچانے کے لیے فائنلی یہ ڈراما بھی بینہ کوئی ہنگامہ کی یہ ہتم ہوئی چکا تھا اور وہ شیان کو پتا چال گیا تھا بوبو ایک بہت زیادہ ہاتھ سے زیادہ ہی ٹینڈرس لڑک ہے لیکن وہ کیا ہی کر سکتا ہے اس ٹینڈرس لڑکے کا جسے وہ پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے موزے کسی اور کی بات سن سکتا ہے اب وہ کیا ہی کرے گا کیا ہی کرے اس بوبو کا اسے بلکل بھی سمجھنے آ رہے تھی وہ بس سوچ رہا تھا اور ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں جیسے آئیڈیا آئی گیا ہاں لوہے کو بس لوہی کار سکتا ہے اور اسے اب پتا چال گیا ہے کہ اسے بوبو کا دماغ اس کا تھرکی دماغ کیسے ہی سیٹ کرنے دو دن اور ہی گزرے تھے اور بوبو جب بلکل ٹھیک تھا ماما نے بھی وشیان سے سوری کار ہی لی تھی اور وشیان سمجھتا تھا کہ وہ صحیح فکر کرتی ہیں وہ بو جتنا زیادہ پکر چک ہے ہر اس کی ماں کو فکر تو ہوتی ہوگی اور اسے کوئی بھی گلہ نہیں تھا اور ویسے بھی وہ اس کی ماں تھی نا وہ تو اسے مار سکتی تھی آج پھر ماما باپا شاپنگ پہ گئے تھے اور آنٹی کہاں ہی تھی آمنا بی بی آج بیزی ہی تھی وہ گھار کے کاموں میں اتنی بیزی تھی کہ انہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا وہ شیان جو ہاتھ جلدی کھا رہا گیا تھا ہر اپنے روم میں ہی تھا اور بوبو جو کہ اگلے دن اپنا کالج میں ایڈمیشن ہی کروانے والا تھا پھر سے جن کی طرح اس کے روم میں داہل ہوئی گیا تھا ہی کیسے ہو ہزبنڈ؟ وہ اتا ہم اس کے پاس بیٹ پہ چار کے لیٹ گیا تھا اور وہ کتنا زیادہ ہوش لگ رہا تھا میں کوئی ہزبنڈ نہیں ہوں تمہارا دفع ہو جو یہاں سے اوہ ہاں تینکیو مجھے یاد کرانے کے لیے ہزبنڈ نہیں ہوں آپ تو میرے فیان سے ہو یہ دیکھو اس نے ایک دم سے اپنی چین نکال کے اسے دکھائی تھی اور جس میں وہ مگوٹھی تھی یہ مجھے واپس کرو یہ مونا کے لیے ہے اے کوئی مونا شونہ نہیں ہے مونا کی قسمت میں بس رو نہیں ہے اور میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنی جلدی اس کو چھوڑ دو اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی اسے کام دکھ ہوگا تو اس کے بارے میں تم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچ دے کیا مطلب مطلب اس طرح تو پھر مجھے تمہیں بھی چلدی جھوڑ دینا چاہیے تاکہ تمہیں بھی دکھ کام ہو چھوڑ کے دکھائیے گا جان لے لوں گا میں آپ کی اور اپنی بھی وہ وہ ایک دام پھیر سے آپ اس سے ہمیں آ گیا تھا اور وہ شان کو سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ اتنا زیادہ غصے میں کیوں ہی آتا ہے وہ اتنا پوزیسیف کیوں ہے اور وہ کیوں ہی ایک دام سیاہ سے جنگلی بان جاتا ہے تم کیا چاہتے ہو بوبو بتاؤ تم مجھے اور ہوت کو بندہام کرنا چاہتے ہو لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اور تم کیا بنانا چاہتے ہو مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں نے آپ سے کھا بولا کہ آپ میرے ساتھ کچھ کریں میں نے بس یہ بولا کہ آپ میرا ویٹ کرو میں نے بس یہ بولا کہ آپ مجھے ایکسیپٹ کرو اور میں نے یہی بولا کہ آپ میرا ویٹ کرو اور جب میں اٹھارہ کا ہو جاؤں گا تو آپ ہم شادی کرنیں گی اور میں نے آپ سے کیا ہی بولا جو آپ کو بدنامی کا ڈار ہے اور کیا ہی لوگ سمجھتے ہیں ساتھ کو پتا ہے آپ میرے کوئی سگے بھائی نہیں ہو تو کیا ہی کوئی سوچے گا آپ اتنے بڑے ہوگی ہو لیکن آپ کا دماغ چونٹی جیسے ہی ہے کیوں نہیں سوچ باتے آپ تم میں کیا یہ صاحب اتنا ہسان لگتا ہے کیا ہے مجھ میں بتاؤ کیوں تم میرے پیچھے ایسے پڑ گئے ہو میں نے تو کبھی تمہیں اچھا رسپونس نہیں دیا اوہ اچھا رسپونس نہیں دیا واہ واہ آپ جیسا ماسون تو پتا نہیں تنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہوگا نہیں رسپونس دیا مجھے مجھے کسی کس نے کیا تھی شاید وہ آپ کا کوئی بھوٹ ہوگا مجھے دوسروں کے ساتھ دیکھیں جیلس کون ہوتا ہے شاید وہ بھی آپ کا کوئی بھوٹ ہوگا ہے نا چپ کھا جاؤ تو میرا دماغ خراب مت کرو یہاں سے چلے جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوہ واو کیا ہوگی آپ کی طبیعت کو انہی جلدی پھر سے رٹ میں آنے والے آپ واو کتا مزاتا ہوگا جب بندہ اقتام سے اگریسیو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کتنی ساری پاور آ جاتی ہے میں نے سوچ لیا ہے میں بھی ایک میڈیسن لوں گا تاکہ میں بھی جلدی سے بڑا ہو جاؤں میں بھی اقتام آپ کے جیسا جوان ہو جاؤں اور پھر میں بھی جلدی راکھ میں آ جاؤں گا پھر ہم دونوں اپنے ایک ریسیو موڈ میں ملکے ایک دوسرے سے پیار کریں گے کتنا زیادہ مزا آئے گا نا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی اچھی بات ہو اور وہ تو اپنی میچینیشن میں جانے کیا کچھ ہی سوچا تھا تو تم میری باڈی چاہتے ہو تم میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو نہیں میں نے ایسا کا بولا نہیں تمہارے بولنے کا یہی مطلب ہے تو کیوں نہ تمہاری خواہش پوری کار دی جائے بوبو اشان اقدام سے سیریس ہی ہو گیا اور بوبو جوکے اس کو ایسے سیریس دے کے اپنا سارا ہسی مزاق تو بھول ہی گیا تھا میں نے ایسا کا بولا نہیں تم نے بولا نا کہ بہت مزائے گا ہم دونوں ساتھ میں ہوں گی اور تمہیں کیا ہی چاہیے جو تمہیں چاہیے اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا پیچھا چھوڑ دوگی بولو ہم ایسے بھی کسی کو کیا ہی بتا چلے گا ہمارے بیچ میں کیا ہوا اور کیا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہوں دیکھیں ابھی میں سترہ کا باس ہونے والا ہوں آپ تھوڑا ویٹ کر لیں وہ وہ جو کے ڈھاری کیا تھا وہ شیان کی ایسی ڈاک ٹھون اور اس کی عجیب سی باتیں ہی سن کے نہیں کیوں میں جب اس چھوٹے بچے کو حیال نہیں ہے تو میں کیوں حیال کروں اور ویسے بھی تمہیں تو بہت شوک چاہت رہے نا بڑا ہونے کا میرے ساتھ ٹائمز پینڈ کرنے کا تو آؤ سارا میں تمہارا شوک پورا گار دیتا ہوں اور ایک بار تمہارے اندر لگی ہو یہ آگ پھوچ جائے گی نا تو تمہیں بہت مسائے گا پھر تمہارے کے بولتے بھی باندھ ہو جائے گی وہ شیان آپ بولتے بولتے ایک دھم بوبو کے قریب ہی آ گیا اور بوبو آپ اس سے ڈرنے ہی لگا تھا مجھے ایسا بیسا کچھ نہیں چاہیے مجھے انٹار لگ رہا آپ سے میں چلتا ہوں ارے کہاں ہی جا رہے ہو تم دیکھو کتنا اچھا ٹائم ہے نا کتنا اچھا ہی موقع ہے ہمارے پاس ماما پاپا بھی گھار پہ نہیں ہے اور امی چان بھی کاموں میں بیسی ہیں کوئی ہاں پہ نہیں آنے والا تم باش اور شرابہ مت کرنا ٹھیک ہے بہت اچھا ہونے والا ہے اور بہت زیادہ مسا آنے والا ہے وہ شیان اب اسے پکڑ کے سوڑ سے ہاں کی گھار چکا تھا بوبو اب ڈرن سے کام نہیں لگا تھا اس نے تو بلکل یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شیان ایسے گھار ڈھالے گا مجھے چھوڑ دیں مجھے ٹار لگ رہے میں کیا کروں گا آپ نے میرا ریپ کا دیا تو میں کیا کروں گا میں پرائگنٹ ہو جاؤں گا اور لوگ کیا بولیں گے میں شادی سے پہلے ایک بچے کی ماں بان گیا اور مجھے تو پتا ہے بچے پیدا کرنے میں بہت زیادہ درد ہوتا بہت زیادہ پہن ہوتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا مجھے ابھی آرمی میں جانا ہے اور میں کیا اتنا پڑا پیٹھ لے کے جاؤں گا کالیج میں لوگ کیا سوچیں گے میرے پارے میں ہاں میں کہا ہوں نہیں 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 پلیز مجھے چھوڑ دیں وہ بس ڈائر کیا ایسے بول رہا تھا اور وہ شہان کو اب ہسی بھی آ رہی دی لیکن ابھی اس کا بہت ہو تھا تو باقی ہی تھا تو کیا ہوا ویسے بھی اگر میں تم سے شادی کروں گا تو پھر تمہیں کیا ہی لگتا ہے میں اتنا اچھا ہوں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں تو اگریسیف ہونا اور تمہیں میرا گریسیف ہونا اچھا لگتا ہے نا تو آؤ ذرا تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تھوڑے مزے کرتے ہیں اچھا ہے نا تمہیں بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے گا اور اگر تم نے میرے ساتھ اچھے سے ٹائم سپینڈ کیا اور مجھے ہوشی کر دیا تو پھر میں وعدہ کتوں میں مونا کو چھوڑ دوں گا اور تم سے شادی کروں گا وہ شہان بول رہا تھا وہ وہ بیچارہ ابھی تک ڈار ہی رہا تھا پھر وہ شہان ایک دم سے جیسے اسے وارلی کس کرنا شوک آ دی تھی اور وہ بیچارہ ڈار کے مارے اب کام پہ ہی جا رہا تھا اور وہ اب آگے سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہی ہونے والا ہے ہاں اس نے آکھیں مان کار لی تھی اور وہ باس امیجن کر رہا تھا اب یہ وہ شہان ایک دم سے ہاں ایک دم سے اس کی شرٹ بھار پینکی کا اس کی پینٹو تا دیکھا اور اور وہ آگے کیا ہی کرے گا اس سے آگے وہ سوچنے ہی نہیں چاہتا تھا اس نے باس موویز میں دیکھا تھا وہ کچھ دکھاتے تھوڑی تھے وہ تو باس چیہیں ہی سناتے تھے اور وہ بو کو بتا تھا باس ابھی تھوڑی تھے کہ بعد وہ بھی چیہ چیہ کہ ماری جانے والا ہے اور وہ باس امیجن ہی کہا رہا تھا وہ شہان کیسے اسے کسی بیڑیے کی طرح چیر پھار ڈالنے والا ہے ہاں میری بوڈی کا کیا ہوگا ابھی یہاں پہ بہت ساری بائٹس ہوں گی ان سے بلٹنے کر رہا ہوگا او مائی گاڈ او مائی گاڈ میں لٹنے والا ہوں میری حیزت لٹنے والا یا میرا ریپ ہونے والا ہے اوہ میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوں مجھے تو ڈال لگ رہا ہے وہ باس اپنے دل میں بہوڑ رہا تھا اور کام پہ جا رہا تھا اور وشیان تو باس یہ ہی چاہتا تھا وہ نے اکتام ڈال کے مارے آنکھے کھولی تھی اور وہ کتنا زیادہ سویٹی ہو رہا تھا اسے بہت زیادہ پسینا آ رہا تھا مجھے چھوڑ دیں پلیز اس نے اکتام جیسے روتے ہوئے بولا تھا وشیان کو جیسے آپ اس پہ ترس کی آنے لگا نہیں کیوں چھوڑ دوں پھر میں تمہیں تم ہی تو چاہتی ہو نا میں تمہارے قریب آؤں ساپ کروں میں کچھ نہیں چاہتا میں بہت چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں مجھے آپ سے ڈال لگ رہا ہے باس بہت ہو گیا آپ تو ایک کیسکار کی میری جان نکال دو گے مجھے اس سے آگے کچھ امیجن نہیں کرنا نہ کچھ کروانا ہے نہ کچھ کرنا ہے میں چلتا ہوں لیکن کیوں پھر میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا مجھے تو ایک وائف کی ضرورت ہے نا تم میری وائف نہیں تم نے بولانی تھا تم میری وائف بنو گے جو میں بولوں گا کروں گے تو کرو نا پلیز کرو نا نہیں 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 میں بلکل ایسا نہیں کر سکتا میں بلکل نہیں کر سکتا وہ ایک تم سے اٹھا تھا اور اس نے وشان کو دھکا ہی مارا تھا تو پھر میں کیا کروں مجھے تو وائف کی ضرورت ہے نا آپ جائیں اس مونہ کے ساتھ جا کے موں کالا کریں میری جان چھوڑیں وہ جلدی سے اب اسے دھکا مار کے اٹھ کے اپنے روم میں بھاگ چکا تھا ہاں بس بہت ہو گیا پیار بہت ہو گیا پیار ایسے تھوڑی وہ اپنی عزت کو حطرم اٹھال سکتا ہے اور وشان کو دیکھو کتنا کمی نہ نکلا ہے جب اس کو پتا چلا کوئی آس پاس نہیں ہے تو ایک تم اس نے اپنا اصلی رانگی دکھا دیا بوبو باسٹار کے مارے کام پہ ہی جا رہا تھا اور اس نے اپنے ہاں کو بلینکٹ میں ہی چھپا لیا تھا اور وشان اب پھر سے اس کے پیچھے پیچھے یہاں گیا اے بوبو بیوٹی چلے چلے یہاں سے کیا کرنے آگے آپ میں کچھ نہیں کہا رہا آپ تو میں سونے لگاؤں ارے کیوں ہی سونے لگیو یہ کوئی ٹائم ہے سونے کا آونا تھوڑا ٹائم سپین کریں چلو آو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں نہیں مجھے صاحب آتا ہے میں صاحب پال لوں گا مجھے سارا کچھ آتا ہے ارے وہ تمہارا انٹری ٹیسٹ ہے نا وہ میں کال لوں گا صاحب کال لوں گا جائیں آپ جائیں آسے تو میں کیا کروں میرا تو دل کار رہا ہے میں کسی کے ساتھ ٹائم سپین کروں نہیں مجھے کوئی ٹائم سپین نہیں کرنا جائیں آپ جائیں آپ کا اچھا والا ٹائم سپین کرنے کا موٹ ہو تھا میرے پاس آئے گا اور ہاں میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اچھا اچھا اوپر والا صرف کسی شیزی والا چومہ چاڑی تھا ٹیک ہے لیکن اس کے آگے میرے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے بہت زیادہ ٹائم سپین کرو گے میری اکل حرابتی میرا تماغل اٹھ گیا تھا میں برباد ہو گیا تھا اب جائیں آپ یہاں سے اوکی ٹیک ہے پھر میں شادی کھال لوں مونا سے اگر تمہاری چاہزت ہو تو ہاں اور اب بوبو چھپی ہو گیا میں کھال لوں بوبو نے ایک دام سے جیسے بلینکٹ اتار ہی پھینکا تھا اور وہ اٹھ گیا سیدھا وہ شان کے پاس ہی آ گیا تھا میں کرنے نہیں دوں گا تو پھر میں کیا کروں وہ شانہ پھر سے سیرکس ہی ہو گیا تھا کیا چاہیے آپ کو کونسی چیز آپ کو آرام نہیں لینے دیتی میں نے بولا نا میں ابھی چھوٹا ہوں میں یہ سامنے کھال سکتا میری کچھ سیلف ریسپیکٹ ہے اوہ سیلف ریسپیکٹ ہے تم نے بولا تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا تو پیار میں سیلف ریسپیکٹ کھاں سے آ گئی تم میرے لئے کچھ بھی کھال سکتے ہو ہاں کچھ بھی کھال سکتا ہوں جان دے سکتا ہوں جان نہیں چاہیے تمہاری وہ شانہ اب اسے اور ٹھرانا چاہتا تھا ہاں جان نہیں چاہیے تمہاری مجھے کچھ اور چاہیے وہ دے سکتے ہو تو بولو پیار کرتے ہو نا تو ثابت کرو اپنے پیار کو مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں میں وہ نہیں دے سکتا تو پھر ٹھیک ہے دھور ہو جاؤ مجھ سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ میرے سامنے کے پیار پیار کی ڈرٹ لگا کے مات آنا تو کیا پیار صرف یہی ہوتا ہے ہم یہی ہوتا ہے پیار ہاں یہی پیار ہوتا ہے اور پیار کا کیا ہی مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہیپی کرنا ایک دوسرے کو پلیکت دینا ایک دوسرے کے قریب آنا ایک دوسرے کو فیل کرنا اور اگر تم وہ نہیں کار سکتے تو مجھے کیا یہ ضرورت ہے میں تمہارے پیار کا اچار ڈالوں گا مونا مجھے یہ ساپ دے سکتی ہے اور مجھے ایک وائف کی ضرورت ہے میں ٹونٹی سیون کا ہونے والا ہوں اور میں کتنی دیتا کہ ہوت کو ایسے کنٹرول کار سکتا ہوں اور میں کتنی دیتا کہ ہوت کو اچھا بنا کر رکھ سکتا ہوں میں کالفہ ہوں اور میرا گزارہ نہیں ہوتا سمجھ گئی تم تو کیا اگر میں وہ ساپ کروں تو آپ مجھ سے پیار کریں گے اور آپ اشان چھوپی ہو گیا تھا بولیں کیا آپ کے نزدیک یہی پیار ہے کیا صرف بوڈی حاصل کار لینے سے پیار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک دھم دروازے کی طرف بڑا تھا اور اس نے اسے لاک اکھا دیا تھا یہ لیں اس نے اپنی شرٹی ایک طرف اتار پھینکی تھی اور اس کے ساتھ ہی کتنے سارے حاصل جیسے اس کی آنکھوں سے نکل یائے تھے اس نے یہ بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنا پیار ثابت کرنے کھل گئے خود کو ایسے وشیان کے آگے پیش ہی کرنا پڑے گا لیکن اسے یہ بھی کرنا قبول ہے وہ اسے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی ہاتھ اپنی عزت بھی لٹھائی سکتا ہے اور وشیان بس ویسے ہی بودھ کا بودھ کھڑا رہ گیا تھا بھو بھو ہاں کرے نا آئیں کریں جو کرنا کریں ویسے بھی ہم تو ایک دوسرے کو مارک کر چکے ہیں نا آج ہے اور آپ کو اب شرم کیوں آ رہی ہے اب رک کیوں ہو رہی ہے آئیں جو آپ نے کرنا کر لیں میں اپنا پیار ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ اپنے وعدے پر رہے گا اس کے بعد آپ مونا سے شادی نہیں کریں گے سمجھ کے آپ کریں گے یا نہیں کریں گے موسیقی